مجھ پر افسوس دیار سامان پر افسوس اگر کوئی مجھے دیکھ لے اور پہچان جائے تو یہ لوگوں نے آپ کی تیارت کی ہے وہ ان گلی کچوں میں کیسے آ سکتے ہیں موسیقی گرچھے اس کے ہاتھ غربت سے آلودہ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ حکیم حازق ہے موسیقی میرا خیال ہے یہی جگہ ہے موسیقی اے میاں کیوں پریشان ہوتے ہو دوا دیو علاج کراؤ یہاں سے دیکھنے ہی رہے کتنے لوگ آئے بیچے ہیں آخر کو کہتے ہیں بہت حازق حکیم ہے تمہیں بھی اللہ شفاہ دیو موسیقی گویا حکیم حازق نے ہمیں یہاں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا میرے آداب بجالانے کا انتظار نہ کریں نہ 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 ہرگیس ہرگیس نہیں ہم بیوار ہیں اور علاج کے لیے یہاں آئے ہیں موسیقی اپنی آنکھیں کھولو بابا اب بند کر لو موسیقی 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 خوض کھولو باب موسیقی کیا ہے خوشکتا ہی یہ کیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ جا ہے یہ جا ہے کچھ نہیں یہ کیا بات ہے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا کہ ہمیں جاؤں پکڑا دو اور خوشکتا ہی رائیت کی بہترین غزہ جاؤ کی روٹی اور لسی ہے اب بھی واپس آتا ہوں اب کیسے ہو بابا میری بات غور سے سنو امیر جاؤ کو چکی پر لے جائیں گے آٹا بنوائیں گے آٹے سے روٹی پکوائیں گے اور سات دن تک جاؤ کی روٹی لسی کے ساتھ کھائیں گے وہی روٹی جو پکوائیں گے ریایت جو اگانے کے لیے بہت مشکت کرتی ہے میں نے وہ مشکت امیر پر نہیں ڈالی پھر سات دن کے بعد دربار جائیں گے تخت پر بیٹھیں گے اور کچھ نہیں کھائیں گے جب تک کہ میں انہیں دیکھنے نہ آ جاؤں ان سات دنوں کے دوران میں کسی کو بھی امیر کو پہچاننا نہیں چاہیے ان تمام دنوں میں آپ لوگ میرے مطبع میں رہیں یا مسجد میں سوئیں یہ سب کچھ علاج کے لیے کرنا ہوگا اور اس میں کچھ فرق نہ پڑے ان سات دنوں میں تخت خالی رہے گا ستر دن تک بھی خالی رہے تو آسمان آسمان ہی رہے یہ بے حرمتی قابل معافی نہیں ہے علاج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تم پر افسوس ہوگا اگر ایک ہفتے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا ایک نتیجہ ضرور حاصل ہوگا کہ امیر ریائیہ کی زندگی اس سے آشنا ہو جائیں گے موسیقی 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 کون مدد کرے میں میں نے بری بات تو نہیں کی نہیں بری بات نہیں کی کرتا پھر اٹھو چھہر ہو چھہر ہو یہ بوڑوں کا کام نہیں میں مدد کرتا ہوں آپ ارام کریں ہاتھ پک جاوو آٹا بن گئے ہاں تیار یہ یہ چلو چلو افسوس مجھ پر اگر ہمارا ذکر بخارہ میں پھیل گیا تو آپ اتمنان رکھیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس حالت میں امیر کو کوئی نہیں پہچانتا کاش میں جانتا ہوتا کیا راز جو کی روٹی اور لسی میں چھپا ہوا ہے جو کی روٹی پکانے میں بڑی مہلت کرنی پڑتی ہے آگ کرو دیکھو جل نہ جائے آرام سے دے دو اللہ تمہیں خوش رکھے امم آجی تے رہو بیٹا اٹھے چلے چلو خدا حافظ اللہ تمہارا بدلدار ہو موسیقی اسے سابانیوں کا سرحدی پہلے دار بھونا چاہے وہی ہے ان ساتھ آٹھ سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آٹھ سال ہاں میں خیال آٹھ سال اب تو بڑا ہو گیا ہوگا بخارہ کے بارے میں کہہ رہے ہو بوالی سینہ کے بارے میں کہہ رہا ہو سلطان محمود کے امیر عیلق خان نے اسے شیخ کہا اب وہ آٹھ سال پہلے والا بچہ حسین نہیں رہا ہوگا کہ اسے درختوں کی شاخوں پر ڈھونتے پھریں میرا بھی یہی خیال ہے موسیقی کانو ہم شیخ بوالی سینہ کے لئے آئے تمہارا اجازت نامہ درست ہے تم جا سکتے ہو لیکن یہ شیخ جس کے لئے آئے ہو کون ہے حکیم ہے سامانیوں کے علاقے کا لیکن اس کی قدر سامانی نہیں جانتے وہ حکیم غزنویوں کے دربار کے شایع نشان ہے سوار ہو جاؤ اور جاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور حرکت نہ کرنا موسیقی 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 میری تمام وزارت کے دوران یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امیر اپنے مقصود کھانے میں مجھے شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اس حالت میں تو میں بھی امیر کو نہ پہچان سکتا بہت بکھا ہوں بڑی مزدار گزائے اس میں کیا رنز چھپی ہے میں نہیں جانتا موسیقی 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 آپ کی بھوک تندرستی کی علامت ہے ہم 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 اس تمہارے لیے موسیقی موسیقی دروازہ کھولو بہت تیز بھارش ہو رہی ہے دروازہ کھولو بہت تیز بھارش ہو رہی ہے یہ فرمار جب سے بنی ہے بیل کل ایسی بھی اور ہمیشہ ایسی دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے یہ یہ کیسی جگہ ہے یہ کون لوگ ہیں یہ بھی ہماری طرح فقیر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بطن میرا بستر یہاں بیچ ہاتھوں میں سونگا سلام سلام اللہ خوش رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے سو جاؤ شکریہ موسیقی سرخ ہے سیانبتان موسیقی 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 روٹی 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 کیوں کھڑے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو جا سو جاؤ جا اے ہمبتن وہ یتیم ہے وہ بچہ بہت بھوکا ہے اگر کچھ روٹی تمہارے پھیلے میں ہے تو اسے دے دو کچھ خدا کی راہ میں بھی بانٹ دینا چاہیے خدا تمہیں اس کا عجر ضرور دے گا کس کی ریاہ ہو کیا میری ریاہ ہو کیا تم امیر بخارہ کی ریاہ ہو بندگان خدا ہیں بخارہ کے ہی ہیں تو پھر کیوں بھوکے ہو ہماری طرف سے ہر ایک کو سونے کے تین تین سکے دے دو ہماری آنکھیں ان کی اس بدبختی کو نہیں دیکھ سکتی ہیں میں بخارہ کے لوگوں کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا افسوس کہ یہ اتنے غریب ہو گئے ہیں میں اپنی تمام دولت انہیں دینے کو تیار ہوں تاکہ انہیں کبھی یوں پھوکا نہ دیکھوں بخارہ والو ہمیں ماف کر دو میرا ہمسفر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی خود کو بادشاہ سمجھتا ہے نہ بھائیوں ابھی بھی تھیلے میں کچھ جو کی روٹی موجود ہے مجھے بھی دے دیں یہ لو مجھے بھی دے دیں یہ لو مجھے دیں یہ لو تم بھی کیا کر رہے ہو بھلے آدمی ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھوکے رہ جائے بس کرو اگر کہیں تو ان کو سونے کے دینار ابھی دے دو سونے کے دینار اپنی ساری زندگی میں میں نے سونے کا ایک دینار بھی نہیں دیکھا ہے جاؤ جاؤ سو جاؤ جاؤ اب جاؤ بھی جاؤ جا کر سو جاؤ جاؤ تھوڑی ہے جاؤ جا کر سو جاؤ 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 وہ کیا کہہ رہا تھا یہ آدمی پاگل ہے اللہ تعالیٰ اسے جل سے دیاب کرے یہ آدمی پاگل ہے کیا پاڑ رہے پاہ کیا پاڑ رہے پاکھا کیا پاڑ رہے آدمی پاڑ کیا پاڑ رہے ہیں ماباد التبیات عرصتوں کی ماباد التبیات بار ہاں پڑی ہے لیکن سمجھ نہیں پایا تم کون ہو میں گدریہ ہوں تمہاری بھیڑیں کہاں ہیں درے کے نیچے پہاڑ کے دامن میں پھیڑ رہی ہیں مایوس نہ ہو اور پڑھو چالیس بار پڑ چکا ساری کتاب کے مطالب حفظ ہو گئی ہیں چالیس بار پڑ ہی لیکن سمجھ نہیں سکا اور زیادہ پڑ آج جوانی میں جو کچھ پڑھ لوگے بڑھا پہ تک قائم رہے گا اپنے خدا سے مدد مانگو موسیقی کلھوی جو کلھوی جو کلھو کلھوی جو کلھوی جو بانو پر سلام ہو اگر شیخ ابو علی سینہ کا شہرہ دوبارہ سلطان محمود کے دربار میں نہ پہنچتا ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے خوش رہو والیکم السلام اب ہم سلطان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلوبہ شخص ہمیں نہیں میرے آپ کے بیٹے کی شغرت غزنی تک جا پہنچی ہے اگر ہم نے آپ کے بیٹے کو بچپن میں نہ دیکھا ہوتا تو جو کچھ اس کے بارے میں غزنی میں کہا جا رہا ہے اسے افسانہ سمجھتے ہیں غزنی کے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ مصر کے ضروف سازوں کے بازار کی آوازیں نیشہ پور میں سن لیتا ہے اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو پھر یہ واقعی افسانہ ہے سلطان معظم کا تسترخان بہت وسیع ہے میرا بیٹا حسین اب جوانی میں ہے وہ شیخ بو علی سینہ کے نام سے مشہور ہے اور اب جوان ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ اس کے والد اور والدہ اپنا وعدہ پورا کریں جب جوان ہو گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ خود وعدہ کریں اور خود ہی اسے وفا بھی کریں گویا یہ کہ سلطان معظم محمود کی دو قاصدوں کی اتنی وقت بھی نہیں کہ شیخ بو علی سینہ ان سے ملنے آئے ان کی وقت ہے تو اس کی ماں ان سے ملنے آئی ہے میرا بیٹا خرمیسان میں نہیں ہے عبداللہ اپنے سینہ ان کے والد کیا وہ بھی یہاں نہیں ہے وہ بھی اسی جگہ ہے لیکن ان کی حالت اچھی نہیں ہے گھر میں ہی رہتے ہیں چل پھر نہیں سکتے معاف کیجے بانو میرا ہم سفر مرد بیابانی ہے آدھا وہ رسوم سے آشنا نہیں لیکن بانو اگر باپ اس طرح بیماری پر ہو تو بیٹے کو اس کے سرحانے ہونا چاہیے آدھا آپ سے تم بھی کم آشنا ہو میں نے چھوٹ نہیں بولا جو کچھ میں نے کہا سچ ہے وہ جسے تم شیخ بو علی اور میں اپنا بیجا کہتی ہوں خرم سان میں نہیں ہے اگر اسے بات کی حالت کی صحیح خبر ہوتی تو یہاں ہوتا معافی چاہتا ہوں بانو مجھے آپ کے بات کا یقین ہے بشرتے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کے بیٹے شیخ بو علی سینہ کو کہاں تلاش کریں بخارہ میں اسے کیسے ڈھونڈیں گے اگر اس کے نصیب نے اس کا ساتھ نہ دیا تو تم اسے پالو گے وہ بخارہ میں مشہور ہے اور بو علی سینہ کی تلاش موسیقی 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 تم بس طرح سے کیوں اٹھ گئے کیا ہوا مجھے بتانا پڑا کہ حسین بخارہ میں رہتا ہے وہ اسے نہیں چھوڑیں گے مجھے ڈر ہے کہ کہ سلطان محمود اسے پا لے گا لیکن میں جو اس کا پاپ ہوں اس کو نہیں پا سکوں گا اگر میری زندگی نے وفا نہ کی کہ حسین کو دیکھ سکوں تو میری طرف سے حسین کو نصیحت کرنا کہ اب دربار سامانی میں نہ رہے سلطان محمود ایک روز بخارہ کو فتح کر لے گا محمود جسے چاہتا ہے بس اور حاصل کر لیتا ہے یہاں کافی ٹھنڈ ہے اندر چلیں میں چلتی ہوں پھر آ جاؤں گی نہیں ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے یہ وہی بچی ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اس کے باپ سے بات کروں ہاں وہی ہے وہ حسین کے لیے چھیک ہے نا شاہستہ ہے تمہاری پسند پر مجھے اتمنان ہے موسیقی کیا وہ ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں بچپن میں تو ایسا ہی تھا آپ کا پتہ نہیں اگر میری ماں تم جیسی ہوتی تو بیوی کا انتخاب میں میں بے فکر ہوتا کیا وہ انتخاب دے فکر سے نہیں کیا تھا بلکل نہیں وہ میری زندگی کا تشوار ترین دن تھا جاؤ جاؤ حسین کی بیوی کو تنہا نہ چھوڑو موسیقی 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 کچھ خبر ملی کچھ نہیں موسیقی 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 مجھے بہت بھوک لگی ہے جب تک حکیم نہ آئے آپ کھانا تیار کرنے کا حکم نہ دیں آپ کی سلامتی اور رعائے کے خوشنودی کے لیے آپ کا بھوکہ رہنا بہتر ہے میرا اور اس کا معاہدہ یہ تھا کہ سات دن کے بعد تک پرا بیٹھوں سو میں آ گیا ہوں میں نے ان سات دن راتوں میں بہت تک اٹھائے ہیں ہر دن میرے لیے گرمیوں کا دن اور ہر رات میرے لیے سردیوں کی رات تھی اس لیے تو آپ سے اتیاب ہو گئے ہیں ابو علی سینہ ایک حاضق حکیم ہے ہاں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شاہوں کا شاہوں کی طرح علاج کرے اور ریایہ کا ریایہ کی طرح کیا میں ریایہ کی طرح ہوں کیا میرے یہ ہاتھ ان کے ہاتھوں کی معنید ہیں معلوم نہیں کیا میری چال ڈھال ان جیسی ہے وہ آ جائے گا میرے چال ڈھال ان جیسی ہے میں شاہوں کی طرح چلنا بھول گیا ہوں یہ دیکھا یہ دیکھا میری کمر کو جھک گئی ہے مجھے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور سیدھے ہی چلنا چاہیے سب لوگ میرے آگے جھکتے ہیں اور مجھے اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے نہیں آیا آ جائے گا خادموں سے کہو کہ بادشاہوں کا کھانا لے آئیں اے وزیر اب بھوک برداشت نہیں ہوتی میرا بیٹ کمر سے لگ گیا ہے اٹھئے اٹھئے جو میرے سامنے یوں دوزانو ہو جائے تو میرا امیر نہیں ہو سکتا ہے یہ میں تھا جو دوزانو تھا آہ اے بھوک تُو نے میرے ساتھ کیا کر دیا میں ٹانگیں لرزنے کے باعث گھر پڑا تھا آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ علاج ادھورہ رہ جائے اور خدا نہ خاصتہ بیماری پھر سے امیر پر غلبہ پالے ہاں بولو بات کرو شیخ الرئیس بو علی سینہ تشریف لائے ہیں بلاخر وہ آ گیا لے آؤ اس کا مجھ جیسا احترام کرو یہ حکم سب کے لئے ہے سلام ہو شیخ الرئیس بو علی سینہ پر سلام ہو آپ پر میرے بیمار کا کیا حال ہے بہت بہتر لیکن بھوکا ہے کیوں بھوکا ہے کیا جو کی روٹی ختم ہو گئی جو کی روٹی یہاں ہرگز نہیں اگر کسی کے ہاتھ میں بھی جو کی روٹی دیکھنوں تو ہاتھ کار دو میرے ہاتھ میں کتاب کے علاوہ کچھ نہیں میں بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امیر کے کھانے میں بہت بہت لیک زہر ملائے جا رہا ہے لیکن مقدار اتنی کم ہے کہ امیر آہست آہستہ موت سے ہم کنار ہوں اور کسی کو شک بھی نہ ہو یہ بات جانے میں بہت محنت اور وقت صرف ہوا ہے میرے کھانے میں زہر بھئی دستیاس نہیں ہے اب تک تم نے جو کچھ کہا ٹھیک نکلا ریایہ کے قتل میں استعمال ہونے والا خنجر سب دیکھتے ہیں مگر شاہوں کے قتل میں استعمال ہونے والا خنجر بہت پوشیدہ ہوتا ہے اب بیجازت دیجھے وہ خطاکار جو میرے قتل کی سازش کر رہا ہے قتل سے بچ نہیں سکتا وہ کون ہے جو میرے کھانے کو زہرالود کر رہا ہے میرا کام تبابت ہے ناکس سازشوں کو تلاش کرنا سازشی جو کوئی بھی ہوا ڈھونڈ لیں گے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں اپنا معافظہ نہیں لوگے ضرور لوں گا امیر بخارہ سونے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا پس ہے حکیم حاضر امیر سامان سے کچھ مانگتے ہوئے ہرگز نہ ہچکچاؤ ہچکچا نہیں رہا لیکن مجھے سونا نہیں چاہیے امیر کا بہت بڑا کتاب خانہ ہے اس کتاب خانے کو استعمال کی اجازت چاہتا ہوں امیر کا کتاب خانہ تمہارے لیے کھلا ہے تمہاری دانائی سونے سے کم نہیں ہے یہ بھی تم نے درست کہا ہے اجازت ہے آپ کا احسان ہے میرے کھانے میں زہر یہ خبر سن کر میری بھوک اڑ گئی ہے کون ہے جو امیر نوح ابن منصور کے کھانے میں زہر ملا رہا ہے یقیناً میرے قریبی لوگوں میں سے ہوگا کون میری موت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو خطاکار کو تلاش کر موسیقی 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 سلام وآلیکم السلام بو علی سینہ تم ہو ہاں میں ہوں تم کون ہو رات کے اس پہر کیوں آئے ہو کیسے مجھے تلاش کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا خوش آمدیت تمہارے لئے ایک اطلاع اور ایک پیغام لائی ہوں تمہارے والد بستر بیماری پر ہیں یہ اطلاع تھی اور پیغام تمہاری ماں کی طرف سے ہے کہ خورم احسان واپس آ جاؤ میرے والد بیمار ہیں یہ کون سا ستارہ ٹوٹا انہیں میرا سلام دینا اور کہنا واپس آؤں گا بہت مصروفیت ہے لیکن میں واپس آؤں گا میرے والد بیمار ہیں کہاں گئے بڑے آدمی موسیقی 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 سامانی شہزادوں کو سلام کیا ہوا جو اس چھوٹے بھائی کو طلب فرمایا اور یہاں کیوں یہاں کوئی نہیں ہے اتمنان سے بات کریں گے ابا جان نے دوپہر ملاقات کو بلائے مجھے بھی اسی وقت طلب کیا گیا ہے ابا جان سے ملاقات غنیمت ہے خاص طور پر جبکہ انہوں نے الحمدللہ بستر بیماری کو ترک کر دیا ہے صاف صاف بات کرو وقت کم ہے اور دوپہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں کیا تمہیں بھی بدایا ہے تمہارا شک فضول ہے ہم نے یہاں کوئی جاسوس مقرر رہی کیا ناراض نہ ہو مجھے شک تھا کہیں آپ نے یہاں جاسوس مقرر نہ کر رکھے ہو کیا تمہیں بھی طلب کیا گیا ہے زہر کی عزام کے بعد میرا شک جکیر میں تندیل ہو گیا ہے مخبروں نے خبر دیا کہ ہم پر شاہ کی جان لینے کی سادش کے الزام ہے مجھے بھی اسی قسم کی خبریں بھی لیئے یہ الزامات ابھی بے خاص کی طرف سے ہیں ہمیں اس کی گردن اڑا دینے چاہیے اسے میان میں رکھو تمہارے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ تم نے پہلے ہی الزامات تسلیم کر لیئے اگر ایسا ہے تو مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے تم جیسے لوگوں کے ساتھ پیمان پاندھا تم کہتے ہو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا میں نے اپنے تمام آدمیوں کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے نشاہ اور مشروب ان پر ممنوع کر دیا ہے اب جبکہ میری جان خطرے میں ہے عیش و عشرت ان کے لیے موت ہوگی گویا تم مانتے ہو کہ تمہاری جان خطرے میں ہے ہاں مانتا ہوں بس شرط ہے کہ تم مجھے سب بے وقوف ہو جاؤں جھگڑا مت کرو میرے سپاہی صرف میرا حکم مانیں گے میرے علاوہ اور کسی کا نہیں امیر سامان کی دانسوں نے کس طرح منا کیا جا سکتا ہے تم ان کے ولیے نعمت ہو ہاں میں ہوں اب غور سے سن اب تک ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے باپ کو ہماری سازش کا پتہ چل کے ہے سازش کیا ہم نے کوئی سازش کی ہے ہاں کیا تم میں انکار کی جورت ہے کس سے کس چیز کا انکار کیا ہم نے امیر کی جان لینے کی سازش کی تھی ہاں نہ 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 ٹھیک ہے نہ آخر تک انکار کرنا چاہیے ہر چیز سے مکمل طور پر انکار ایک چھوٹے سے الزام کو قبول کر لینا ایک بڑے الزام کو قبول کرنے کا آغاز ہوتا ہے اگر اقتدام مان گئے کہ سازش سے آگا تھے تو آخر اکار خود کو سازش کے مرکز میں پائیں گے ہم نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ تم سے مل کر ان کے سوالوں کا اندازہ لگائیں اور پہلے ہی سے جوابات تیار کر لیں تاکہ ہماری جوابات ایک ہی جیسے ہو نہ کہ نہ کہ ایک دوسری کی زید محض اندازوں سے سوالوں کا تائیو نہیں کیا جا سکتا صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم ہر چیز سے مکمل طور پر انکار کر دیں ٹھیک ہے پھر لاؤ حد تاکہ ہماری جوابات 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 موسیقی 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 زندوات شاہ سامانی شاہ ایران زمین شاہ خراسان ہمیں بتایا کہا ہے کہ تم دونوں سلطان معظم محمود سلطان ترک کی طرف سے خاص قاسد اب اٹھ جاؤ ہم قاسد ہیں اور نہائیت ممنون ہیں کہ امیر سامانی نے ہمیں شرف باریابی بخشا سلطان معظم محمود اور ان کے دونوں قاسدوں پر سلام ہو امیر کی بیماری کی خبر سلطان غزنی کے دربار میں پہنچ گئی تھی شاید اسی لئے غزنی کے سردار علق خان نے ہماری سردوں پر حملہ کیا اس وقت ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے حضرت امیر کو سیعتیہ پایا ہم دونوں دوستی اور سلامتی کی قاسد ہیں نہ کہ سفیر جنگ کیا چاہتے ہو کھل کر بیان کرو جی ضرور صاحبے تسفیر چاہیے ہمارے اندازے سے زیادہ نہ سمجھے ابل سینہ کو ہمارے سپرد نہیں کرے گا بلکل ایسا ہی ہے اس کے بدلے میں کیا دوگے وعدہ علق خان کو حملوں سے روکنے کا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ترکوں نے کبھی اپنا وعدہ وفا کیا ہو اور ایرانیوں نے ابن سینہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود اپنی خوشی سے دربار غصنی میں آئے گا کیا واقعی اس نے یہ اہد کیا تھا تاجب کی بات نہیں سلطان غصنی کا دربار اہل علم دانش کے لیے بے پناہ کا شش رکھتا ہے اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ جواب کے بغیر لوٹ جائیں اپنے سلطان سے کہنا ایرانی ایرانیوں کے دربار کے لائق ہیں اگر ترکوں کو علم کی ضرورت ہے تو پھر اسے سیکھتے کیوں نہیں کیا ہمارا حکیم واقعی غصنی جانا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں نہیں اگر ایسا ہے تو ہم نے کیوں کتاب خانہ سامانی کو بغیر کسی تردد کے اس کے حوالے کر دیا؟ اگر وہ کتابوں کو پڑھ لے اور ان سے حاصل علم کو غزنی لے جائے تو کیا ہوگا؟ ابن عزیز تم حکیم کی طرف سے مطمئن ہو؟ مجھے اتمنان ہے میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جو مطمئن ایک بار پڑھ لیتا ہے ذہن لشین کر لیتا ہے یہ بات درست ہے کیا تمام کتاب خانہ اس کے ہاتھ میں ہے؟ جہاں اس نے تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے گئے ہیں ہاں کیا تمہیں اس پر شک نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے آج تک کسی پر اتنا بھروسہ کیا ہو کیا ہمارے کتاب خانے کی اچھی طرح دیکھ بھال ہوتی ہے؟ واحد شخص جس کے پاس شابی ہے وہ حکیم ہے جانتے ہو سامانیوں کی عظمت ان کی علم دوستی میں ہے امیر کا کتاب خانہ پغداد کے کتاب خانے کو شرماتا ہے میں اس کے راستے کو میرا خیال ہے پہچانتا ہوں بچپن میں ایک بار اپنے والد کے ساتھ اس کتاب خانے میں آیا تھا امیر صرف ایک بار کتاب خانے تشریف لائے تھے؟ ہاں وہ بھی بچپن میں لکھ لو آج بھی ایک بار حکیم بو علی سینہ کو ملنے کتاب خانے جا رہے ہیں جانتے ہو سامانیوں کی تمام تر عظمت ان کی علم دوستی میں پنہا ہے اس طرف سے نہیں جناب تو پھر اس طرف سے ہاں حیرت ہے یہ کتاب خانے کا دروازہ کھلا کیا تھا؟ حکیم بو علی سینہ کے پاس چابی ہے کمال کتاب خانہ ہے کتاب خانہ اس طرف ہے اور تخت اس طرف ہے بہت آرام دے ہیں پر یہ حکیم کہاں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ ہم یہاں ہیں امیر سامانی اور ان کے وزیر ابن عزیز کو سلام جو ابو علی سے ملنے تشریف لائے شاہ سامانی دربار کے خاص حکیم طبیب شیخ الرئیس کو ملنے تشریف فرما ہوئے ہیں آپ کے لئے آدمی بھیجا گیا لیکن آپ نہ آئیں میرا ایک مقصد ہے میں چاہتا ہوں کہ حکیم سے بات کرو میں اپنے قدموں پر چل کر حکیم کے پاس آیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ خاموش رہیے اور میری بات غور سے سنگیے میری جان دینے کے لئے میرے بیٹوں کی سازش مجھ پر آشکار ہو گئی ہے اپنی تمام فراست زکاوت اور حکمت کو بروے گار لائیے اور بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے دوسری طرف یہ کہ سامانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں کے مقبروں اور اس علاقے کے سرحدی سپاہیوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو افرا سیاب کی اولاد میں سے ہے اس نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے اور ڈر ہے کہ وہ شاید بخارہ بھی آ پہنچے میں کیا کہہ رہا تھا آپ نے سرحدی سپاہیوں غزنی کے علاقوں اور سلطان محمود کی کھولی جاریت کا ذکر فرمایا لیکن اپنے فرزندوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہاں میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس ایرانی سپاہیوں کی فوج ہے یہ ایرانی سپاہی بہت جانسار اور جنگ جو ہیں اگر میں ان میں جوڑ توڑ کروں تو ان سپاہیوں کے درمیان پریشانی اور سراسیم کی پیدا ہو جائے گی اب مجھے کیا کرنا چاہیے بڑا واضح سوال ہے اور سریع اور مکمل جواب کا متقاضی ہے ہمارا خاص حکیم جو کچھ بھی کہے گا اس پر منوان نمل ہوگا جنابی امیر کے پاس لائٹ مشیر اور وزیر موجود ہیں میں چاہتا ہوں تم جواب دو میں ایک طالب ان کے سوار کچھ نہیں مجھے امور سلطنت سے کیا کام تو پھر تمہاری دانائی کب کام آئے گی ایک بات اور رہ گئی ہے محمود غزنوی اہلِ بیتِ رسولِ خدا کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا حکیم دربارِ سامانی میں آرام سے رہ رہا ہے دربارِ غزنی میں آرام و آسائش نہیں پائے گا پس یہ کبھی نہ سوچنا کہ سلطانِ غزنی کو شاہِ سامانی پر ترجیح دی جائے مجھے ان ترجیحات سے کوئی سروقات نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کا صرف ایک سپیس آلار ہونا چاہیے خاص طور پر جنگ کے زمانے میں اگر کئی سپیس آلار ہوں تو ان میں سے کوئی ایک دشمن سے مل سکتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو گویا پھر میں اپنے بیٹوں کو قتل کرا دوں نہیں آخر کیوں نہیں میں نے اپنے دل سے ساری محبت ان کے لیے جو میرا خون ہے نکال دی ہے میرے بیٹے میرے لیے بیگانے سازشی اور دشمن ہیں تو پھر آخر کیوں نہیں کہ شاہ کی زندگی کے خلاف سازش کرتے ہیں میرے بیٹے ہیں مطلق موسیقی موسیقی یہ کتاب کھانا بہت بڑا ہے موسیقی وزنی ہے یہ کتابیں میری ملکیت تھیں ان میں سے بہت سی کتابیں میرے والد کے بارے میں لکھی گئی ہیں یہ کتابیں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں موسیقی کیا انہوں نے سادش کا اقرال کر لیا ہے؟ ہرگیز نہیں لیکن ان کے جرائم مجھ پر روشن ہو گئے ہیں اس کا کوئی گوابی ہے؟ کوئی بھی نہیں کیا شاہ کے خلاف سادش کی سزا موت ہے؟ یہ بہت فضول سوال ہے ہاں کسی قاضی میں یہ جرت نہیں کہ شاہزادوں اور عمیرزادوں کو سزا موت دے کچھ عرصے بادشاہ پر بیٹوں کی جدائی کا غم تاری ہو جائے گا اور وہ اپنے فرزندوں کی موت کے باعث کو معاف نہیں کریں گے لیکن بھو علی قاضی نہیں ہے بس وہ کچھ نہیں جانتا تمہیں جاننا چاہیے تمہیں جاننا چاہیے کیا تم چاہتے ہو کہ امیر کے ذہن کو پہاڑوں میں بیابانوں میں جنگل دریاؤں اور سہراؤں میں اولاد کی محبت میں اور امور سلطنت کے درمیان سرگردہ رکھو تمہیں جاننا چاہیے یہ امیر کا فرمان ہے میں سریع اور حتمی جواب چاہتا ہوں کل دوپہر تک تمہیں مولت ہے سوچو اور جواب دو اگر میں جواب پیش نہ کر سکا تو ہم پھر میں واقع یہ کہوں گا کہ تم بھی اس سازش میں شریک ہو اور وہ سازش محمود کے سردار علیہ خان کا مشرق کی سردوں پر حملہ ہے محمود کے دو قاسد تم سے ملنے آئے وہ تمہارے باپ کے بیماری کی خبر بھی لائے کیا رابطہ ہے تمہارے محمود اور علیہ خان کے درمیان چلے موسیقی 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 اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ دربار سامانی کی بڑی توہین ہوگی میرے بیٹوں کی سازش اس سے بھی بڑی توہین ہے موسیقی 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 موسیقی